گوڑی ماج محلہ چوتھا گوڑی راگ دیچ ماج جاتی ہے گوڑی راگ دی محلہ چوتھا چوتھے پادشاہ گروہ رامدار دا شبد ہے میں ہر نام میں ہر برہوں لگائی جیو میں انہوں واہ گروہ نام جپن دی پریتی واہ گروہ نے لائی جا ہے میں اپنے آپ نے شیدن لگیا کوئی بندہ ایتنوں لگی نہیں ساکتا اپنے آپ کیونکہ پرماتما سرب بھی آپ کا اندر بھی بیٹھا ہے انہیں پریرنا دے کے اپنے سب نپ جا سکتا ہوں انہیں پریرنا دے کے ساری دنیا نو کٹھی بھی کر سکتا ہے پر وہ کہنے دے نہیں بھی تھوڑا بہت کوئی کسی دے اندر شردہ پاپنا کوئی اپنے کرم ہوئے تامے نو نیڑے لاما تکیڑے نارا پا ساری دنیا نو لڑا پاہی نہیں ہے کوئی ماندہ کوئی انہ چیزیں انہوں سچ مندن نو تیار نہیں پاہ میں بلکل سچ داست دیے سارا کچھ پھیر بھی انہوں کو سچ مندن نو تیار نہیں سو جو میں کسے مہاتمہ نو کوئی کاؤت کا ایسا ہو گیا انہوں پتہ لگ گیا کہ پینٹ دی آ گلی دے بچوں آٹھ دس بندیاں نے چلائی کر جانے ہیں جے انہوں نے اکھانڈ پاٹھ نہ کرائے نا تینا چلائی کر جانے کیوں کہ کوئی کاؤت کی ایسا برتن بڑا ہے انہوں نے اپنے ایک سنگینوں کے ہاں کہنے اپنے پینٹ دی فلانی کے لیچے آٹھ دس بندے مرنے کٹھے کہنے جے اپنے دس دیوں پاٹھ کرالے ہیں کہنے تو دس کے دیکھلا جہاں مانے جانے ہوتا کہنے اونا بڑے ہیں جانے کدے بھی نہیں مننا اور آٹھ دس جانے ہوں لے کے جانا ہوں نہیں انہوں نے من نہیں تیری گل کہنے کہ چھوٹ بولتا ہے کیونکہ کہنے دنیا دے اندر جے اپنے سچائی دس دیاں لوگ آو دی بدھی دی جیڑی سیدہ انہوں نے پاسے کر دیں بدھی دے مطابقی تورے جان دینے سو ایس کر کے ہے آپاں کسے نوچے سچ بھی دس دیے سمجھا بھی دیئے گروہ صاحب دی بانے سارا کوچھ سچائی وچ دس دی ہے سچ چی سچ ہے پھر کوئی مندرنو تیار ہے کوئی مندرنو کوئی تیار نہیں ہندہ چھتی کر کے صرف چنگے پاگ ہون شردہ ہوئے تائیوں ماندہ نہیں پٹھے پاس سے نوچ چلے جاندہ اور آپاں بھی پھر پانا مال لینے کہ ہون کی کر سکنے آپا آپا صرف را دس سکنے چلنا نا چلنا آگلے نہیں مرجی ہے سو ایسے کر کے سارے جننے بھی نشے نے ویک دینے سمسار دے بچ سو اتے لکھیا ہندہ ہے سہت لئی ہاننی کارک ہے پہلے لکھ دندے کوئی مندہ اس گل نو یہ سہت لئی ہاننی کارک ہے کوئی نہیں مندہ ہے جنے جیڑا کم پٹھا کرنا انہیں وہ کری جانا کیونکہ وہ پچھوں کرمی ایسا لکھیا ہویا ہے پر پھر بھی اپنا اپنے بھلو کوشش کر کے لوکان ہٹاؤن دا جتن کر دیں ہیں کہ گلت مارک دینا جاؤ میرا ہر پراب مط ملا ہے سکھ پائی جیو یہ میرا مطر واہ گروہ میں نو مل جاوے نا تائی جیوچ سکھ پرابت ہوندہ ہے ہر پراب دیکھ جی ماں میری مائی جیو یہ مائی تو پاوے پائی میں واہ گروہ دیکھ کے ہی جیو دا ہاں میرا نام سکھا ہر پائی جیو ہری دا نام ہی میرا سکھا مط رہ تے پراہ ہے گونگا وہو سنت جیو میرے ہر پراب کے رے جیو کہنے یہ ساتھ سنگ جی واہ گروہ دے گناہ نو گایا کرو یہ سنت جی توسی بھی کہنے گناہ نو گایا کرو یہ ساتھو جنو توسی بھی پرماعتما دے گناہ دا گائن کریا کرو جاپ گرمک نام جیو پاگ بڑے رے جیو جیو دے سارے تو بڑے اتھم پاگنے او گرمک گران دوارے کیوں کہ جیو ہندہ ہے دل لگا کے نام نو جاپ دے نہیں اس کر کے انہاں جیاں دے سارے انہاں اتھم پاگنے جیو دے نام باڑے پاس سے توڑ دے نہیں نام دے نار کچھ کرن دی لوڑنی پہنگی نام جپن دے نار سباوکے سارے کم بڑنی نو پریکٹیکلی لائف دے بچ لے کے آنا پہن دا نام جپنا ہے یہ تک کروا دیے پریکٹیکل پھر تو کر کے بڑا حرانی ہوں دے نہیں بے کدھا ہو سکتا اگر وہ بندے مکندے دا جاپ یہ بہت سنگت نو کروایا یہ بھی سوا سوا لاکھ دو دو لاکھ وہ گھنٹی تا تا رکھی دی تھوڑی جیو مانٹے کے جاندہ یہ کسی نو کہہ دیے جاپ کریا کر وہ پہلے دن اکمارہ کرو دو کرو دو چار دن کر کے بے بند کر دو گا اس کر کے انہوں بندے نو بندن وچ پا دی دا بندن وچ پین کر کے ہی اوہ دا جاپ کر دا بعد وچے جدہ انہوں اے پتہ لگ دے تا بڑا یہ ناندہ ہے بڑی کرپہ ہے اوہ دا پھر گھنٹی تو بار ہو جاندہ کم پھر وہ بیٹھ دا اڑ دا جپی جاندہ ہر ہر نام جیو پران ہر میرے جیو واہ گرو واہ گرو نام ہی میرا جیو ہے جیو آتما ہے واہ گرو واہ گرو نام ہی میرا جیو ہے جیو آتما ہے ہاں تے ہری دا نام ہی میرے پرانہ دا جیو جیوان باڑا ہے تے آج مہاراہ انہیں کافی چیتاں ڈھونگی دسی ہے تے انہوں سمجھن واسطے ایک عبیاسی دی لوڑ ہے سانوں یہاں کافی اچھی وستحاج ہوگے نہیں تے آج یہ لیاں چیت جانے لیاں آج دسی ہیں مہاراہ جنے بھئی پران جڑ روپ نے پرانہ میں چاپوں کوئی ستہ نہیں ہوں دی پرانہ نو چلان لئے بھی پرمیشری کرپا کر دا تے جیو جیو آتمہ بھی نام ہی ہے میرا اے بھی ایک بڑی ڈھونگی چیز ہے برم گیان دی چیز ہے تے ہری دا نام میرے پرانہ دا جیوان باڑا اے بھی برم گیان ہے پر برم گیان دے اپنے مانتا کہ سمجھ لینا بہت توکھا ہندہ ہے پھر بہوڑنا پفجل فیرے جیو نام جپن والے منکھ دا بہوڑ مڑکے پفجل فیرے سنسار دے فیرے ویچ پھرنا ہندائیں کیوں ہر پرب ویکھا میرا مانتا چاہو جیو میرے مانتا میں چیہوڑ شاہ ہے کہ میں واحد گرنوں کیس طرح ویکھاں گا ہر مل ہو سانت جیو مان لگا پاؤ جیو اے سانت جیو میرے مان میں چیپریم لگ رہا میں نم واحد گرنڈ مڑا دے ہو جیو بینتی کریے اس پرکار گران دے گے برم گیانیاں دے دی گر سفدی پایا ہے ہر پیت مرا ہو جی جا جیو بڑ پاگی جا پا ناؤ جیو کہنے گران دے اپدیش کر کے ہی ہری پیت مرا جا روپ پاپت ہوندہ گر سفدی پایا ہے ہر پیت مرا ہو جیو کہنے بڑ پاگی بندیاں توں گرو پدیش دورا نام نو جبنا کر میرا مانتا بڑڑی گوویند پربی آسا جیو گوویند باہیوردے میرے مانتے تاندیج بہت بڑی آس لگ رہی ہے ہر مل ہو سانت جیو گوویند پربی آسا جیو اے ہری دے سانت جیو میں نو گوویند باہیوردے پاسا ہندہ نار مل دیو پرب پاسا جیو ساتھ گر مات نام صدا پرگاسا جیو جیس ویڑے ساتھ گرانی سکھا نے صدا ہی جیو ہندہ مانوچ نام دا پرکاش کیتا ساتھ گرانی سکھا دورے نام جپن کر کے صدا ہی گیام دا پرکاش ہویا جانا نانک پوری آڑی مانی آسا جیو مارے کتھن کر دے وہ اس ویڑے سیو کے جاندے ماندہ جنہی ماندی آسا سیو سار ہیو ہی پورن ہو گئی ہیں گوڑی ماج مالا چوتھا گوڑی راگ ہے ماج جاتی ہے چوتھے پاشا شبد ہے میرا برہی نام ملے تانجیمہ جیو اے پائی میرا مان نام دا پرمی ہو رہا ہے میرا برہی پیارا نام میں انہوں ملے نا تائی میں جی مانگا مانے اندرے انگمرت گرمت ہر لیوہ جیو کیونکہ نام عمرت میرے مان دے اندری باغدہ ہے پر گران دی سکھا دورہ ہری نام عمرت نو لیوہ ہندہ لمانگا نام عمرت ہے سارے اندری جے نام اندر ہے سارے اندری ہے باقی دے بھی کام کرو لو مہنکار بھی سریر دے اندری ہے پر نام بھی اندری ہے اندروں جو کڑنا کڑ لو یہ تو اڈی اچھا ہے جے نام عمرت کڑ لیا سمجھے تو تار گئے جے بکار کڑ لیا اندروں ہور چیزیں بھی سریر بچی بیٹھ لیا نے وہ دوب دینوالیاں نے مان ہر رنگ رتڑا ہر رسدہ پیما جیو جی نے اپنے من ہری رنگ بچ رنگ لیا ہے وہ جی کر کے صدا ہی ہری رسدنو پیندہ من کر کے ہری نام رسدنو پیندہ چنگا سمجھ داؤ ہر پایڑا من جیوان جیو وہ نے من وچوں ہری دی پرابتی کر لی ہے اس کر کے وہ صدا ہی جیوان دا ہے میرے منتن پریم لگا ہر بان جیو میرے منتے تاندے وچ ہری دا پریم روپی بان بجے آکے جدوں میرا پریتم مطر ہر پرک سجان جیو جو ہری سجان چتر پرک ہے وہ ہی میرا پریتم پیارا مطر ہے اس لوگ دا پریتم تے پر لوگ دا بھی مطر ہے گر میلے سانت ہر سگڑ سجان جیو وہ سگڑ سجان ہری مطر نار کون میل دا ہے شانت آتما گرو صاحب ہی میل دینے گرو تے سانت دونوں ہی میل دین دینے مہاتما بھی کرپا کر دین دینے کیونکہ انہوں نے عدقہار دیتا ہندہ ساتھ گرانے آؤ نام مٹھوں قربان جیو اس کر کے میں نام داتے گران تو بلہار جاما میں واہ گرو نام تو قربان جاما ان کے واہ گرو واہ گرو شبد دے بھی آسناڑ میں انہوں واہ گرو کی پرابتی ہو گئے آؤ ہر ہر سجن ہر میت دسائی جیو جو واہ گرو واہ گرو اس لوگ دا سجن ہے ایت جو ہری پر لوگ دا مطر ہے اوہ اس ہری مطر نو ہوں دسائی دا ارتھے میں پوچھ دی ہاں دسائی دا پانتھ دسامہ نتھ کھڑی مندھ جو بن بالی رام راجی دسائی جتھے اکھر آگیا دسامہ دسائی اوہ پچھن دا باج کھندا ہے ہر دس ہو سانت ہو جی ہر خوج پوائی جیو اے سانت جیو ہری دا پتہ دسنا کرو میں نو کہ ہری دی خوج وچ میں نو پونا کرو میں کتھوں پرابت کرا کیونکہ میں ہری دی خوج وچ پیا ہویاں میں نو ہری دی پراپتی دا رستہ دسو بس کہنے میں ادھر نو جا رہاں پر راہ نہیں پتا اسے میں نو رستہ دا دیو ستگرو تٹھڑا دسے ہر پائی جیو کہنے پائی جی ستگرو تٹھڑا پر سن ہو کے دسن تاں یہ جیو واہ گروہ نو پراپت کر سکتا ہے ویسے ہی نہیں پراپت کر سکتا ہے اوہ تاں کھوجن نو بہت لوگ کھوج دے پھر دے نہیں پر وہ پراپت نہیں کر سکے پر جے ستگرو تی کرپا ہو جے تاں رستہ دکھن لگ دیں دا ہے ہر نامے نام سمائی جیو ہری نام جپن کر کے ہی نامی پرمیشے دے چا پیتہ ہو جاندی بندے دی میں ویدن پریم ہر برہن لگائی جیو ہری دو بچھوڑے دیں میں نو پریم دی پیڑا لادتی ہے میری اندروں دی پیڑا لگی ہوئی پریم دی کدو ملے گا کدو ملے گا اور میری شردہ کون پوری کرے کہ میں نو پرماتما کدو ملے گور شردہ پور امرت مکھ پائی جیو میری پورن شردہ وے کے گرانے میرے مکھ وے چھے نام امرت دی بھوند پا دیتی پر تک میں نو کھنڈے باٹے دا امرت چکاتا ہے پھر نام دی بھوند پا دیتی مکھ ہر ہو ہو دیال ہر نام تی آئی جیو یہ ہری صورت گروہ آپ دیالو ہو وہ جس کر کے میں ہری نام نو تیامات اسی میرے پر دی گرو دی دیاء کی ہے نام جپنا سب تو بڑی دیاء یہی یعو دی اپا کہیے کہ ساڑھے تھے بہت لوگ ہیں کہ بڑی دیاء مارائی دی ساڑھو نوکری مل گی بڑی دیاء کار مل گیا یہ تا پرا لبد ہندی یہ تا میلی جانی ہے چلو یہ بھی ماندے ہیں کہ وہ دی دیاء نالی مل دیا پر اصل ویچہ وہ دی وڈی دیاء ہے جیڑا نام جپنا جیڑا گروہ والے بان جانا جیڑا امر شاک لینہ وہ دی دیاء دا پتروں تائیوں باندہ دیاء ماندے ہی اپا نام نو یہ نام نہیں جا پہا حالے دیاء نہیں ہوئی جاننا نا کہا را سپائی جیو مارائی کرتن کر دے جیاسو آکھ دے یہی کرپا کرو مہاراج جی جس کر کے میں ہری راسنو پرابت کر لما پرابت کر لما نام راسنو یہ ساڑیو تے آپ جی مہر کرو میرا پریا ہاتھ رکھو یہ سترہ مہاراج تا اتھے پاس شاہد شاب دے تھے آکے سمپورن ہو ایک سو شیترانگ تے سرگرو مہاراج انہیں گے باکشش کر رہے ہیں ایک سو پچھتر دے خیرتو پنج میں پاس شاہ کرپا کرنگے سو کل دپیرے سوڑن کرانگے کہتا بارہاں تو ایک دے سمجھ اور آج شام ساڑے ساتھ ساڑے ساتھ سیمرن کرانگے سو بار تو پھیر ایسے ٹیمٹی چلانگے ساڑے ساتھ ساڑے 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 گرنانک صاحب دی سو انٹرنیٹ دے رہی سنگتاں سون سکتی آنے کہتا ہار روج اس ایف سیکس سینٹر ڈاٹ اورگ سائٹ کھول کے باکی ساری جنیاں سائٹاں گرمت دے نال سبند پراوڈ ٹو بی سکھ ڈاٹ کوم ہے وائہ گروہ ڈاٹ کوم ہے گرمت ڈاٹ کوم ہے ارادا صاحب آلی ہے سکھ نٹ ہے تین تیک دے قریب سیٹھاں ہو را اپنے نال نال چل دیا نے تو جنہاں دے ہر وقت تے کتھا لائیو سن سکی جا سک دی ہے سو ہم سفر ریڈیو تے کتھا سویرے سویرے دوسرے دن دی زندے نے شام نو ہم سفر تے لائیو آن دی ہے گیت سنگیت وڑے رات نو خبران دے سار تو باب دن دے نے سو اس طریقے نال ستگرو مہاراج جی بانی دی کتھا کارکار وچ ساریاں سنگتاں سنن کے لا بٹھان اپنے جیون نو سہی ٹنگ نال سمجھ سکن تے پئی پراپت مان خود دے ہو ریا گوبند ملن کے تیری برییا اور کاج تیرا کترہ کام مل سات سنگت پاج کےول نام مہاراج یہوں بخشش کر دے اپنے پیارے اندیتے کہیں دنے سنگ جام لاغ پاوجل ترن کہ جنم برتھا جاہت رنگ مایا کہ اس طرح ستگرو مہارے کے ادھم چھ لگ جا پرماتما دی پراپتی دے صدا آن تنو سمجھ کے چل منکھا جنم دی صحیح سیانب صحیح سوجی کی ہے اس نو سمجھ کے چل باقی روٹی پانی کھانا چاہ پینی کوفیاں پی لینیاں اور چیزیں کھا لینیاں سو جاناں گلہ کر لینیاں حس لینیاں بکاراں وال چلے جاناں کپڑے پالے کو خاص گل نہیں ہے یہ ساری کری جاندے نے سات آربہ بعد یہی کم کر رہی ہیں سات آربہ دے بچوں ستگرو نے کوٹن میں نانک کو نارائن جے چیت وہ جیڑا کوئی اکدہ ویرلہ ہے اس پاسے رو چل دا ہے ستگرو کہنے وہ ہے میرا باقی سات آربہ تا چراسی دا گیڑا ہی ہے بس جیڑا میرا بنوں گا وہ ستہی کرپا ہوگی نام باڑے پاسے ستگرو نے آپ ہی لونہ کرپا کر کے پاگاں والا منوخ سنگچ بیٹھ سکتا ہے پاگاں تو بینہ کدے بھی منوخ سنگچ نہیں بیٹھ سکتا بینہ پاگاں تو ستگرو ایک دم ہی اٹھا کے باہر پر جات دے دیں آپ دیکھ دیں کئی آنڈیاں ہی بیٹھ کے اٹھ جان دے دیں اور ہی ادھر لکھی نہیں ہوئی انہیں بیٹھا کتے ہیں یا کوئی سننی نہیں آسکتا انہوں نے آنڈا کتے ہیں کیونکہ کرمہ چی نہیں لکھیا ہے انہوں نے جنہ دے مستق تے نام جپنا لکھیا ہے سنگت لکھی شردہ لکھیا ہے وہ سنگت ویچ بہت تکان آڑا پہ بیٹھا رہے ہیں کیونکہ دے پاگاں میں چی لکھیا ہے تے جی دے پاگاں چی نہیں لکھیا جی دے جہاں جو چی سیٹ نہیں کنفرم ہوئی نہیں بیٹھ سکتا انہوں نے جانے ہیں دیں 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 پس سیٹ ہے تا جی دے بھوک ہوگی ہوگی گرہ نہیں کرنی ہے سچے پاشا سنگت چی بیٹھنا دے دیں تے شردہ دی پونجی بہشش کا دین آج دسیاں مارنے کے شردہ دی پونجی صحابت رہ جاوے بس کہ تے ٹوٹر جاو میری شردہ کوئی گل دے کے کوئی دردر دے کے گھوری کوئی گل دے کے شردہ نا پورجے میری کے تے میری شردہ پوری بنی رہے تو آڑے تے میں انہوں اپنا سیوہ دار بنائی رکھو می جاؤ نیری جاؤ تفان آؤ چاہے شریر تے لکھ کاست آؤ کوش آؤ پر میں تو آڑے ناڑا ٹوٹا نا بس صبح چنتن گوبند رمنا نرمل سادو سنگ نانک نامنا وسرو ایک کڑی کیس کر کے سرگرو مارا سچے پاہشا کہنے نے وہ ساریاں چیزیاں جیڑیاں واہ گروہ کے منگنیاں بینتی کر کے اکال پر خرپا کرنا سانو نام دی دات بخشش کرنا جس کر کے لوگ پر لوگ سہلہ ہو جائے سارنا واہ گروہ 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 واہ واہ